بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے بہت ہی مزیدار ریسپی ون بائٹ پینکیک بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ہے یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور بہت ہی شارٹ ریسپی ہے یہ اور بہت ہی ایزی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور چلیں آپ ہم جلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں میں نے لیا ہے آدھا کلو میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے میں نے واش کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر انین پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر گارلک پاورڈر ڈالا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر وائٹ پیپر ڈالا ہے ون ٹی سپون میں اس کے اندر بلیک پیپر ڈال رہی ہوں اور میں اس کے اندر کرس چلی ڈالوں گی ون ٹی بل سپون سپائسوس اب اپنے ٹیسٹ پر مطابک اٹھ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں V10UPS اس کے اندر سالٹ اٹھ کر رہی ہوں سالٹ بھی اپنے ٹیسٹ پر مطابک اٹھ کریے گا جتنا آپ خاتے ہیں اور V10UPS میں اس کے اندر سویا ساوس اٹھ کر رہا ہے اور اب میں اس کے اندر بریٹ کمز اٹھ کر رہی ہوں بائیننگ کے لئے تو آپ کو لگے کہ اب بائیننگ اس کی ہو جائے گی تو آپ اس میں اتنا ہی بریٹ کمze اٹھ کریے گا تقریباً آدھی پیالی جو ہے آپ اس کے اندر آدھی کلو کیمے کے اندر آدھی پیالی آٹ کر دیئے گا اور اس طریقے سے جو ہے ہم چھوٹے چھوٹے سے جو ہے اپنے پیٹی جو ہے تیار کر لیں گے کسی بھی شیپ میں آپ چھوٹے سے اس کو تیار کر لیں ضروری نہیں ہے یہ گول ہی بنے اور کسی بھی آپ طریقے سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور میں اس کو شیلو فرائے کروں گی اور یہ بہت ہی جلدی فٹا فٹ جو ہے فرائے ہو جائیں گے پانچ من میں جو ہے ہمارے سارے جو ہے پیٹی تیار ہو گئے تھے کیونکہ چکن کا کیمہ ہے اور چکن جو ہے وہ زیادہ ٹائن نہیں لیتی میں اس کے اندر جو ہے چیٹر چیز کے جو ہے سلائس لگا رہے ہوں اس طریقے سے میں سلائس کو جو ہے بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا اس کو فولڈ کر کے اس کو اپر میں لگا رہی ہوں آپ کو اگر موسریلہ چیز پسند ہے تو آپ اس کے سلائس جو ہے وہ اس کے پر رکھ سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ جو ہے بہت مزید کا آئے گا جب چیز ہماری ملٹ ہو جائے گی ہم اپنے سارے پیٹی جو ہے نکال لیں گے اب میں اپنا جو ہے پینکیک کا بیٹر بنا رہی ہوں اس کے اندر میں نے ایک انڈا لیا ہے پورا ثابت انڈا لیا ہے اس کے اندر میں ون ٹی بی سکون آئسنگ چونگر ایٹ کر رہی ہوں اور ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر جو ہے ایک پیالی مادہ ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو پینکیک زادہ بنانے ہے تو آپ اس کی ہونٹیٹی کو دبل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پیالی مادہ لیا ہے اور میں اس کے اندر سالٹ ایٹ کر رہی ہوں میں نے ہاف ٹی سپون cert کر رہا ہے اور اس کے اندر میں نے بیکن پھولڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور یہ اڈالنے کے بعد ہم پورا پیول سپون آئل ایٹ کریں گے آئل آپ کو اس کا بھی ٹال سکتے ہیں اس کے اندر آئیل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ہم اس کے اندر جو ہے ملک ایٹ کریں گے ملک سے جو ہے میں اس کا پیسٹ تیار کریں گے میں نے ایک کب جو ہے بلک لیا تھا ملک جو ہے میں نے گون گونہ سا لیا تھا تو ہم نے جو ہے اس کا اچھا سا جو ہے پیسٹ تیار کر لینا ہے اور اس کا جو ہے بہت زیادہ تھک پیسٹ جو ہے تیار ہوگا اتنی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے تو ہم نے جو ہے تھوڑا تھوڑا کرکے اس کے اندر ملک اٹھ کر رہا ہے ہم نے ڈائریک نہیں ڈالنا اور یہ جو ہے ہمارا بیٹر جو ہے اس کا پینکک کا تیار ہو چکا ہے اور ہم اس کے اندر ہم اسپون کی مدد سے جو ہے بیٹر ڈال رہے ہیں دو بڑے سپون جو ہے ہم اس کے اندر بیٹر ڈالیں گے آپ نے جو ہے پینکک اگر بڑا بنانا ہے تو آپ جو ہے اس میں زیادہ بیٹر جو ہے اٹھ کر سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ میں اس کو پکاؤں گی اور یہ فٹا فٹ بن جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے جب ببل آنے لگ جائیں تو آپ اس کو پھر ٹرن کر لیں تو اس کا اچھا سا کلر آ جائے اس کے بعد ہم دونوں سائیڈ سے اچھا سا کلر دیں گے اور اس کا ہم نکال دیں گا اور یہ جو ہے اور یہ بہت ہی بچوں کے لیے ہیلتھی ہوتے ہیں آپ اس کو بریک فاسٹ میں بھی دے سکتے ہیں سناک ٹائم میں بھی آپ اس طریقے سے بنا کر دے سکتے ہیں آپ لنج باکس میں دیں بچوں کو تو یہ بہت ہی اچھا ہمارا مل تیار ہو جائے گا تو یہاں با ہمارے پین پین کیک جو ریڈی ہو گئائا ہے میں نے چھوٹو چھوٹو سے جو ہے پین کیک تیار کرے ہیں تو آپ اس کے سائس کا جو ہے آپ پیٹ پیٹی تیار کر سکتے ہیں لیکما میرے پین کک پیٹ стала سکتے ہیں اب میں اس کو پینک پر پیٹی رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم نے چيرة گرلک سوس لیا تا اور اندر میں مسترگ پوسٹ فالا تھا میں نےکاً آنسی پیالی چیلی گرلک سوس لیا تا اس کے اندر ون ڈیس پل میں نے مسترگ پیسٹ رہا تھا اور یہ ہمارا سوس تیار ہو گیا تھا جو میں نے بیٹی کو پر ڈالا ہے اور ہمیں اس کو جو ہے دوبارہ پین گیک سے کور کریں گے یہ بہت ہمارا سناک جو ہے مزیدار سا تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور بنائے گا اور بنا کے بتائیں گے کمنٹس کر کے مجھے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری ریسپی ضرور پسن آئے گی اپنے دھیر سارا خیال رکھیے گا میری چینل کو سبترائک پرنا لائک کرنے شیئر کرنے برکر منت بھولیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ